بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کریں کہ کیا نازل کیا جا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی سب سے پہلے تشریح کون کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کی تشریح کے بغیر آپ خود سے تشریح نہیں کر سکتے قرآن کی جو نبی کی تشریح ہے اگینسٹ ہو تیسری بات قرآن آگے کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ بھی تفکر کریں تفکر کا مطلب ہوتا ہے بابِ تفعُل ہے یعنی خوب ڈیپ میں جا کے غور و فکر کریں ایک ہوتا ہے فکر ایک ہے تفکر تفکر کا مطلب یہ محنت والا کام ہے تو یہ ظاہر ہے وہی لوگ کریں گے جن کو پورا قرآن معلوم ہو تاکہ وہ اللہ کے کلام کا ایسا مطلب بیان نہ کریں جو اللہ دوسری جگہ اس کی نفی کر رہا ہو تو ان کو پورا قرآن آتا ہوگا ساری احادیث آتی ہوں گی کہ نبی نے بھی کیا تشریح کی ہے اور قرآن خود اپنی آیتوں کی دوسرے مقام پہ کیا تشریح کر رہا ہے تو جو جن میں یہ کمال ہوگا علم اتنا کامل ہوگا وہ پھر اس میں تفکر کریں گے یعنی قرآن حدیث اور پھر یہ تفکر جس کو اجتحاد کہا جاتا ہے فقہہ کرام کا تو ان تینوں چیزوں کا مجموعہ جب مکس ہوگا جمع ہوگا تو پھر جو رائے آئے گی سامنے وہ قرآن کی حقیقی تشریح ہوگی اور جو اہل نہیں ہے جس کو احادیث کا نہیں پتا پورے قرآن کا نہیں پتا اور اس کو اللہ نے یہ تفکر کی صلاحیت ہی نہیں دیئے تو وہ شخص قرآن مجید کی تشریح کا اہل نہیں ہے اور اس کی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی یہ بات قرآن ہی سے ثابت ہے اچھا اس پر لوگ اشکال کرتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا کوئی ہے سمجھنے والا تو اللہ تو کہہ رہے آسان کر دیا جبکہ آپ کہتے ہیں کہ جی علماء کہتے ہیں کہ اس کے ماہرین جو ہیں وہ تشریح کریں گے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو نصیحت کا تعلق ہے واقعات سے آخرت سے وہ چیزیں بہت آسان ہیں ان میں کسی کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے جیسے قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ان چیزوں سے نصیحت حاصل ہوتی ہے موٹیویشن ملتی ہے تو یہ موٹیویشن قرآن سے ہر ایک کو ملے گی ہاں جہاں احکام کا باب آئے گا جہاں حلال و حرام کی بحث آئے گی وہاں ہمیں حدیث اور پھر فقاہ کرام کا فقہ دیکھنا پڑے گا یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر امر کہتے ہیں کسی بھی معاملے کے اہل کو اولو الامر کہتے ہیں کوئی بھی معاملے کا اہل تو اس سے اہل بیت مراد نہیں ہے کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے کہ اس سے اہل بیت مراد ہے ہاں اہل بیت میں وہ نبی کے اہل بیت جو فقیح تھے جیسے عبداللہ بن عباس تھے یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے ان کو اللہ نے تفقو اور بصیرت دی تھی تو قرآن کی آیت کا جو اصل مفہوم ہے اولو الامر یعنی جس چیز میں بھی تم اطاعت کر رہے ہو اس کے ماہرین کی رائے کو لیا جائے گا یہ مطلب اس کا یہی وجہ ہے کہ میڈیکل سائنس کا جہاں مسئلہ ہوگا ڈاکٹروں کی رائے لی جائے گی جہاں انتظامی منیجمنٹ کا مسئلہ ہوگا حکمرانوں کو فالو کیے جائے گا جہاں شریعت کی بات ہوگی علماء کو فالو کیے جائے گا چاہے وہ اہل بیت ہوں یا اہل بیت نہ ہوں جس کے پاس علم زیادہ ہے اس صاحب علم کو فالو کیے جائے گا یہ قرآن کے آیت اولو الامر کا مطلب ہے اور لوجک کی بات بھی بلکل یہی ہے کیا شریعت پر عمل محدود تھا اور منصوب ہو گیا کیا اب بھی ترقیت حقیقت اور معرفت تابع عمل ہیں یا ان کی وضاتی محدود نہیں دیکھیں یہ بات بلکل غلط ہے کہ شریعت پر عمل محدود تھا منصوب ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمعہ اے لوگوں میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف رسول ہوں ساری دنیا کے سارے انسان میں قیامت تک آنے والے انسان ہیں اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کی شریعت کو منسوخ کر دیا اگر کیا ہوتا تو پھر اللہ نیا نبی بھیجتا وہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا تو یہ شریعت جو نبی لے کر آئے تو وہ قیامت تک کے لیے اور یہ رہا مسئلہ کے طریقت اور شریعت کا دیکھیں یہ استلاحات ہیں ایک ظاہری مسائل ہوتے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة دو ایک ہوتا ہے باطنی باطنی کیا ہوتی ہیں شریعت کے حکام جیسے حسد ہے کینا ہے بہت ہے دنیا کی محبت ہے یہ چیزیں ختم کی جائیں اس کو طریقت کہا جاتا ہے تو یہ بھی شریعت ہی ہے لیکن اس کو ایک الگ نام دے دیا گیا ہے تو ان میں کوئی بھی چیز قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے اور ان دونوں کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں ہی رہنمائی ملتی ہیں دیکھیں قرآن کا یقیناً ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اس میں تو دورائی نہیں ہے ظاہر کا مطلب کیا ہے کہ سرسری غور کرنے سے ایک حکم سمجھ میں آتا ہے ڈیپ میں جائیں گے آپ تو اور زیادہ قرآن کے جو راز ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن وہ جو قرآن میں جب آپ ڈیپ میں جائیں گے تو وہ قرآن کے ظاہر کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ اس سے ایک جیسے سمندر ہے نا آپ اس کی جتنی گہرائی میں جائیں گے موٹی اس سے نکلتے چلے جائیں گے تو یہ نہیں کہ سمندر کے اوپر جو چیز ہے وہ نہیں نکل سکتی گہرائی میں جائیں گے تو وہ ہی نکلے گی تو قرآن کا ظاہر بھی ہے باطن بھی لیکن ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے آخانیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم باطن پر عمل کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے یعنی گویا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ گویا ظاہر الگ ہے باطن اس کے اگینسٹ ہے ہم باطن کو لے رہے ہیں ظاہر کو چھوڑ رہے ہیں یہ سو فیصد غلط ہے تشریف ظاہر کا مطلب جو سرسری غور سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے باطن کا مطلب جب آپ اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو اس میں بہت ساری حکمتیں اور مسلحتیں نظر آئیں گے اور بہت ساری علوم اور معارف نظر آئیں گے آپ کو اس کے اندر اس پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے اور کوئی ایسا باطن جو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہو وہ باطن شریعت میں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے حجت ہے جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہے تو اس میں آپ کو نماز پڑھنی پڑھے گی پانچ ٹائم نماز کا حکم ہے وہ پڑھنی پڑھے گی روزے کا حکم ہے رمضان کے وہ آپ کو رکھنا پڑے گا قربانی کا حکم ہے حج کا حکم ہے والدین کی فرمابرداری کا حکم ہے وراست کے حکام ہے زکاة کے حکام ہے یہ سب آپ کو فالو کرنے پڑیں گے اس میں یہ کہنا ہے کہ ہم ظاہر کو چھوڑ کر باطن میں گھسیں گے اس کا مطلب آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے قرآن کی منشاہ کے بالکل خلاف ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا من کنت مولاہ فعلی مولاہ تو یہ حضرت علی کی ایک فضیلت ہے اس سے یہ کہنا کہ حضرت علی نبی کے جانشین ہیں اور حضرت علی کی پھر آگے اولاد نبی کی جانشین ہیں یہ تو ویسے ہی غلط ہے اس لیے کہ خود حضرت علی کونسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں وہ تو نبی کے داماد ہیں تو نبی کے بیٹے تو نہیں ہیں تو اسلام میں نصب کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ آپ اس کی بیس پر امامت کو منتقل کرنا شروع کر دیں اسلام کی اصل جو ہے وہ اعمال پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اپنا جانشین حضرت ابو بکر کو بنایا ہے مسلے پہ اور ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں کھڑے ہونے دیا وہاں پہ تو نماز جو ہے نا یہ سب سے بڑا ایک مظہر ہے اور پھر حضرت علی نے حضرت عمر نے تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کیے تو آپ حضرت علی کو وہ فضیلت دے رہے ہیں جس کے حضرت علی خود منکی رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے تو ان کو بھی خلیفہ مانیں گے ہم ان کے اپنے فضائل ہیں اس میں دورہ ہی نہیں ہو سکتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنایا وہ حضرت ابو بکر کو بنایا پھر ابو بکر نے حضرت عمر کو بنایا پھر حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنائی جس میں حضرت علی بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے اس کمیٹی نے پہلے حضرت عثمان کو منتخب کیا پھر حضرت علی کو منتخب کیا تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ دین کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ رشداری پر مبنی ہے تو دین تو عامال پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ وہ کسی رشداری کی بیس پر ترجیح نہیں دیتا وہ عامال کی بیس پر اور نبی کے قرب کی بیس پر ترجیح دیتا ہے تو حضرت عبو بکر چونکہ عمر میں زیادہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ سب سے پہلے انہوں نے دیا تو اس لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اور جانشین بنایا تو یہی ترتیب ہے اور سب سے پہلے عمل دیکھا جائے گا حضرت علی کی اولاد میں اگر کوئی ماز اللہ خدا نہ خواستہ بدعمل ہے نماز نہیں پڑھتا زکاة نہیں دیتا نظر کی حفاظت نہیں کرتا اور شریعت کو فالو نہیں کرتا تو حضرت علی خود اس سے برات کا اعلان کریں گے قیامت کے دن تو ان کو کیسے امام مانا جا سکتا ہے کیسے اپنا مختدہ اور رہبر بنایا جا سکتا ہے طبی تو قرآن کہتا ہے کہ باپ دادا کو فالو کرتے ہو اگرچہ وہ خود سیدھے راستے پر نہ ہو تو اگر کسی کا باپ دادا چاہے وہ اہل بیعت میں اسے ہی کیوں نہ ہو وہ خود سیدھے راستے پر نہیں ہے تو اس کو فالو کرنا یہ کسی بھی مذہب کی تعلیمات نہیں ہے تو ہم اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں کیونکہ نبی کے رشدار ہیں لیکن اہل بیعت کو ان کو وہ مقام دینا جس پہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے راضی نہیں ہے تو یہ بالکل شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے اچھا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دعا عبادت کا مغد ہے دعا ہی عبادت ہے لہٰذا ہم نماز کے بجائے اصل مغد پر عمل کرتے ہیں کرتے ہوئے تین وقت کی دعا کرتے ہیں ہم اصل حکم پر عمل کرتے ہیں اور آپ لوگ ظاہر پر عمل کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے یہ کہنا کہ دعا عبادت کا مغز ہے بلکل ٹھیک ہے مغز ہے عبادت کا لیکن اس کا یہ مطلب کہ اللہ کوئی عبادت کا آپ کو حکم دے رہا ہے تو وہ حکم چھوڑ کے آپ دعا ہی مانگنا شروع کر دیں یہ اس آفیست غلط ہے ورنہ پھر آپ روزہ رکھنا بھی چھوڑ دیں آپ زکاة دینا بھی چھوڑ دیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے تو ہم ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ دعا بھی مانگیں باقی اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے تو دعا مانگنے سے وہ نماز نماز نہیں بنے گی نمازوں کی ایک ٹائمنگ ہے فجر کا وقت ہے زہر کا وقت ہے اثر کا وقت ہے مغرب کا وقت ہے عشاء کا وقت ہے تو جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے جب تک اس پیسیفک اس حکم کو پورا نہیں کیا جائے گا اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن آپ نہیں کر سکتے تو نماز سے پہلے بھی دعا مانگ سکتے ہیں نماز کے بعد بھی لیکن نماز نماز ہی کے طریقے پر آپ کو پڑھنی پڑے گی اور کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے ورنہ تو ساری عبادتیں آپ اس طرح سے کینسل کر دو حج کو بھی آپ ختم کر دو رمضان کے روزے بھی ختم کر دو کہ بھئی دعا اصل ہے تو پھر دعا ہی مانگو تو جو اسپیسیفک عبادتیں قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا ورنہ قرآن دعا ہی کا حکم دیتا نماز کا حکم ہی نہ دیتا قرآن